میں ڈاکٹر زہور احمد عوان صاحب نو گزارش کرنا ہوں کہ آخری کلمات ادا کرن تیز نالی حسین کو علمی کانفرنس دائس سیشن دے اختتام کرسی محترم ڈاکٹر زہور احمد عوان تمغے امتیاز حکومت پاکستان چیئرمین گندارہ ان کو بورڈ تیری پینوں تپراؤں قابل اعترام دوستو اے ساڑے سے اج ایک واقعی خوشیدہ مقام ہے کہ اجیسی اس خواب نے جڑا ساڑے بزرگا نے بھی کسی زمانے شاید لفظاں دے بغیر دیکھایا وہ اس نوع جیسی پورا کرنے دی پوزیشن اچھ آ گیا اور اس نے پیچھے جڑی شبانہ روز دی محنت و مشکت ہے جو اس کا بہت سارے لوگ ہیں بہت سارے ساڑے جڑے کارکن کارگزار محنت کش لوگ ان اپنی جانتے اپنی انانو پلا دینے والے لوگ بہت سارے ان اتنے نام ان کے ان بھی گنتی نہیں کر سکنے پیسے تھا ٹھیک ہے ایک آدمی ایک دن بھی نہیں آیا منہوں کہنے ہیں کتنے پیسے مانگیں ان کے پنجہ ہزار کہنے ہیں بس ہی تیری اوہی تورہ ہی کے پنجہ ہزار روپیہ مانگنے لکھ روپیہ دا مانگ دونا لیکن وہ نہیں ہے مسئلہ نہیں آیا لیکن ایک اوہ آدمی جڑے صبح سی شام تک رہتی سر تلے کتابہ رکھ کے تے گندارہ نے دفترج لیٹو ہے وہ بھی خدمت پر اکارد ہے انہیں خدمت گارند اچکار اگر کوئی ایک نام کسی دا انتخاب کی تا جہوے تو اوہ جناب زیاددین سیکیٹری گندارہ ان کو بولتا اے گل میں مبالغے دے بغیر کہہ رہا ہوں اور کہہ چکو ہیں کہ اگر اے شخص نہ ہوں دا اے ایک بندہ نہ ہوں دا ساڑے جو ایک ازار بندے ہوں دے ایک ازار میں بلکل صاف کہنا ہوں اے کانفرنس نہ ہوں دی جنہاں گندارہ بورڈ ہوں دا صرف اے شخص سب جتنے پشاوردے لوگ ان جنہیں نے کم کیتے ہیں وہ جان دیں کہ زیاددین جڑے اوروزینل ڈاکٹر ادنان گل اے دو شخص جڑے ہیں اس گندارہ بورڈ نو چلا رہے ہیں بہت سارے ساڑے ساتھی آن دے ناپلا پلا رول ادا کر دیں لیکن جذبہ میں انہیں نو مزاکنل کہنا ہوں نو میں کہنا یار پھر بھی نی جی محفلنج کہنا ہوں اپن لینی کہنا میں کہ یار کوئی اسے چھے وہ فتوے متوے نہ لگ جاؤن کہ اگر انکوڈیج کار کوئی پیغمبر آنا ہوں دا تھا اوئی زیاددین ہوں دا ٹرک کے تلے بھی بڑے نہ انکوڈی خاتم نو پلٹا دیں دے تا اے وہ شخص ہے کہ انہیں بڑے بڑے ٹرک پلٹائیں اور بے لوس میں حرام ہے کہ یار اس آدمی انہوں کی ہوئے ہیں نہ گرمی نہ سردی نہ روزے نہ خوجے نہ کوئی موقع مال عید شبرات یہ دیکھ ان کو میں کہنا کہ میں اکثر مزاک بھی کدھی کدھی کار کرنا اسے زیاددین صاحب دے کاشت دے میرے کارج بڑی مزاکیں ہوں دی ہیں گل ہوئے تو وہ کہنے جی انہوں نے زیاددین ہوں دے تھا کیے کہنے دا ٹیلی ویژن تے کوئی پروگرام آن دے قائد اعظم دے کوئی جملہ آن دے میں کہ زیاددین ہوں دے تھا قائد اعظم نے بھی کہہ دا ان کو بول نتا پاکستان نہ بڑھانے دے سہی تو زیاددین یہ آدمی ہے کہ سامنے ایسی اردو بول دیاں بھی کبرانے آتے ہیں انگریزی بول دیاں بھی ساڑ پیر ٹنگا لرز دیاں کہ زیاددین جڑے ان کو ان کو کردہ آپے ان کو ہی والا قصہ ہو چکو ہے اور میں چونکہ انہوں نے اورندہ تذکرہ کیتا ہے تو میں اپنا فرض سمجھنے ہیں گندارہ بورڈ دے ایک اعودے دار دی حصیت تے کہ میں انہوں نے خراج تحسین پیش کریں زبانی بھی اور میں قلبی بھی ادا کر چکو ہیں میرے کئی کالمہ دے جکار انہوں نے ذکر خیر پیار محبت دے نال ہوندہ وے مزیدی گلے وے کہ اے تے میں اور ادنان گل اسی سیاسی طور تے بالکل قطبین دے ساڑی جفرقے اے جماعت اسلامی دے آدمی ایسی طرقی پسند لوگا ساڑھا ایسا دے کوئی تعلق ہی نہیں ہو سکتا اے اگزا واس چلے تھے وہوں کو دس کرے جوڑے نظریاتی اعتباریں لیکن ان کو دی کاز دی خاطر اسی ایک پلیٹ فارم تے جمع ہوئے ہیں کدھی ساڑھے درمیان کوئی اس قسم دی گل نہیں ہوئی جتو اے پتہ لگو ہوئے کہ اے جماعت اسلامی دے یا اے پتہ لگو ہوئے کہ اسی طرقی پسند کسی تحریک دے اللہ وابستہ ہوا اے ساڑھا اے دیکھو اس جگہ دا ایک کاز ہے اور مزیدی گل نہیں ہوئے کہ اس نے اپنی پارٹی دے اللہ بھی اختلاف کیتا ہے اور انہوں نے بھی مقابلہ کیتا ہے اور لڑائیوں کیتا ہے تو اڑھے سامنے یہ تھے سیراجو لاک صاحب نے کیا کیا ہے کہ کتے زمانے دے ازا تعلقے انہ دا بچپن سی سٹوڈنٹ یونین دے اور اے لوگوں جڑے ممبتی تے انگلی رکھ کے تے علف اٹھانے لے لوگوں اے اپنی اے انہوں نے معمولی آدمی نے سمجھو اے اپنے نظریاتی طور دوتے اسی بھی نظریاتی ہیں وہ ممبتی ہیں تے انگلیاں نہیں رکھنے ہونے ہاں تو تتی زمین ہوئے تھا وہ ناس جانے ہیں اے انہی ناس دے ہونے ہیں یہ بڑے تکڑے لوگوں لیکن ان کو دکاز وستے اس شخص نے اپنی اس آنانو اس نظریاتی جڑا تعلق ہے ایک بڑی اچھی زبردست پوسٹ جو تے موجود آیا اور اتھے چونکہ ازا تا صبح و شام ایک ہی کم ہے ان کو ہی ان کو آخیر جڑے غنیمائے انہیں نے اس تے چھاپا مارے عورتے زیادہ کچھ نہیں بگار سکتے انہیں کہیں دیکھیں یہ ترات دن دفترج بیٹھے اب ان کو دا کم کر دے اس بیچارے نو ورچولی اس دفتر چو میں اور لفظ استعمال کرنا فرح کی تا گیا کہ سڑکتے آ گیا لیکن اسے موچو ایک حرف شکایت نے نکلا اسے ہوئے اسی طرح ایسی ہے اے نہ رہیسی ہے آئندہ جڑے ساڑے نو جوان نسل لے لوگوں بس اے آدمی نوزی صحت زنگی دی دعا منگو انشاءاللہ ان کو نوزی بڑا اگے لے کے جاسی باقی توڑے سب دوستانا شکریہ توڑی بڑی خوبصورت تجاویز کومنٹس جڑے قراردادہ وہ ساریاں ساڑے کل آ گئی ہیں باقی قراردادہ کاغذ دیا لکھی کشتیوں دیا انہیں وہ ہوائی فائر ہون دے وہ پیچھے جد تک عمل نہ ہوئے وہ پیچھے ایک تحریک نہ ہوئے اور پھر اے وے کے درخواستی ہو سکت دیئے نا ایک آدمی ڈنڈا لے کے تو جا کے نہیں کرنے کیا ایک ساڑا بڑا تیز جذباتی دوست ہے آئیسی گندارہ دا اے ایسی اکیڈمی بغیرہ بڑھانے دے سلسلے انہیں کیا کہ جی میں چوکیادگار تھے جانا ہوا تھے تا آدم امرک پھوکڑ تال کرنا جاتا کہ اکیڈمی قائم نہیں ہون دی تو ساڑے آج ایلیم جان نے انہوں کیا کہا چلو اینہوں کی تا بات کے کار سے آخر اگلا سٹیپ بھی دا سوچنا چاہیے دینا جد تک تسی اگلا سٹیپ دا سوچو کہ کی کار سو تو جاو دین در ٹرک تالے وال جیسی او جڑا آدمی ہے وہ تو چلے گیا مطلب ہے کہ ہر چیز ایک طریقے نال بیلنس دینا رفتا رفتا اپنی اپنی سٹیج جوتے پونچ دی اور اس نے مصبت طریقے دینا لے جانا چاہیے دے اپنے نیچرل پراسس دے اندر اے تہذیبان دا جڑا سفر ہوندے زبان دا جڑا سفر ہوندے اے دنہ تے مہینیہ تے ہفتے اندہ نہیں ہوندہ اے سالہ تے صدیان دا سفر ہوندے اور اسی سفر دیجکار اسی شریکہ لیکن آج سانے ایک کوانٹم جمپ جس لو کہن ان کوانٹم لیپ ایک سانے ترک ماری ہے انشاءاللہ اس ترک دا جڑا ہوئے فال اوٹے جڑا ہوئے نتائج ہیں جنہیں تھے جڑے انگریزی منگریزی دے اتراز کرنے لوگ ہیں میں دٹ کے انگریزی وارسان ارشیات میں وارنوہ پشتو بھی وارسان اردو بھی انکو دے جڑا سب کچھ واردی رہی سی میں نے اپنا نکتہ نظر بیان کرنا میں نے یہ زبان کوئی سنسکرت نہیں کی کہزے اندر وہ کہندے جی سنسکرت والے کہ سنسکرت جڑا یعنی نچلی ذات دا آدمی سنڈا ہوئے جڑا بولے اس زبان کٹ دیو جڑا سنڈا ہوئے اسے کن سیسا جڑا ہے تا پاتتا جوے اے وہ زمانے گئے کمپیوٹر اے جے انٹرنیٹ دی اے جے دنیا کتے جا رہی ہے تو انہیں انٹرنیٹ دی زبان انہوں کس طرح بہانا ہے آخر تکے دنیا سارا کمپیوٹر ہے جے تو وہ اسے سے بھی ماہرین آپ نے سوچ سن کے قدم کس طرح اٹھائے جو میرا خیال ہے کہ تقریرات بہت لمبی ہو چکی ہیں تو آڑا پھر بار بار میں شکریہ دا کرنا اسی بعد اسی کھانا بار کھا سی ہیں اسے بعد گور کھٹڑی جڑی ہے پرانی ساری تاریخی کمارت ہے ابو تبیلے دے زمانے دی ابو تبیلے دا نام اگر سڑو اے ایوی ٹیبل ایک اٹالین گورنر آیا جس لوگے اسے سکھا نے مقرر کیتا آیا اور اسے اسے شو کے اندھا آیا کہ اسے کو لیک مہمان آیا ہے تو انہیں کہے کہ یا ربو تبیلے تنے یہ پیشور دے بڑے فیروشیس قسم دے بڑے تکڑے لوگ ہیں تنے کس طرح انہیں تے کابو پایا ہے انہیں کیا صبح ناشتہ کر کے آویں تو جاسی ہے تنوں میں دس سکے میں نے کس طرح پایا ہے تو او لے گیا انہوں تا کوئی ایک میل تک فانسیاں جڑی ہیں لٹکیاں یہاں تو جو تھے یہ تو کندار چو لوگ نہیں آئے پیشور دے لوگ ہیں جڑے فانسیاں سے لٹکے اور تا کہندہ ہے یار آدمی نو مارنے دے پیسے لانے ضرورت نہیں گی یہی توڑی مسجد محبت خان دے گمبت تو چڑھا کے پچھو سی تکا مار دے اس طلعے کے جا میاں تری چھوٹی ہو گئی اے طریقہ ابو تبیلے دے زمانے چاہا اسی ابو تبیلے دے جڑے گور کھٹڑی ہے اتھے ایسی ہوں جا سی ہے تجاہ کے اسی قبر تو تجاہ نہیں گی لیکن بار کیف اس تجاہے جا پانی ڈول سی ہیں شکریہ جی